جی اسلام علیکم دیس اور پردیسے کے تمام دیکھنے والے سننے والے چانے والے دوستوں کو پیار بڑا سلام میں ہوں دیل احسان اور یہ جو اتنی خوبصورت بیلڈنگ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہوتل میریاد ہے جو کہ پارک دنسوئش میں ہے یہ ہوتل جو ہے ایکسپو پارک کے بالکل سامنے یا کامپشتی جستیسیہ کے سامنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کامپشتی جستیسیہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اکثر اپنا پی سی سی جسے پرتگیزی میں رجیشتو کریمی نال کہتے ہیں یا کونتا ماسیہ کا سیٹیفیکیٹ لینے کے لیے جاتے ہیں اور ابھی یہ جو آپ کو سامنے فلور نظر آ رہا ہے ہوتل کا یہ اکیس ماہ فلور ہے اور دوسرا اس ہوتل کے والے سے آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ ہوتل جو ہے اس کو بنانے پہ ستر میلین یورو کی لاغت آئی تھی ہائٹ ہنڈرڈ ان فورٹی تری میٹرز اور اس میں ایک سو چھاسی کمرے ہیں یہ فائیو سٹار ہوتل ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست اور خوبصورت کمرہ ہے اور اس کمرے کی ونڈو سے اگر آپ باہر دیکھیں تو آپ کو سامنے ریو تیجو یعنی دریائے تیجو آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کے سامنے واسکوڈے گاما بریج جو کہ یورپ کا پانی کے اوپر بنائے گیا سب سے لمبا بریج ہے وہ بھی نظر آئے گا جس کی لمبائی تقریباً بارہ کلومیٹر سے بھی زائد ہے تو یہ ہو گیا جناب اس ہوتل کا تھوڑا سا انٹرڈکشن جہاں پہ ابھی میں موجود ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ پرتگال میں امیگریشن کا پروسس جو ہے یہ کافی بہتر ہو گیا ہے کافی زیادہ سپیڈ اپ ہو چکا ہے اور جیسا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ پرتگال میں جو امیگریشن کا پروسس ہے اسپیشلی اگر پہلا ریزیڈنس کارڈ کہیں اور ان تمام لوگوں کے لیے جو آرٹیکل ایٹی ایٹ یا آرٹیکل ایٹی نائن میں فائل لوگ کرتے ہیں تو جس کو دو سے ڈائی سال لگتے تھے پہلا کارڈ لینے میں تو اب جو ہے یہ کمپیرٹیولی سیچویشن کافی زیادہ سپیڈ پکڑ چکی ہے ابھی اگر کل کی ہی بات کریں تو یہاں پہ سب لوگ یہ اب جانتے ہیں کہ نومبر اور دسمبر کے مہینوں میں جنہوں نے فائل لوگ کی تھی دو ہزار اکیس میں تو ان کو بھی ای میل کنفرمیشن ریسیو ہو چکی ہے پری سکویجولنگ کی اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں سیکنڈ ای میل بھی ساتھ ہی آ چکی ہے کہ آپ فوری طور پہ اپنی بائیومیٹک کی اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں تو اصل میں اگر یہ دیکھا جائے تو یہ پروسس سارا وہی ہے جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی پرتکال میں اب ہم دوسرے کنٹریز کو جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم ریزیڈنس کارڈ جلد دینے جا رہے ہیں جو کہ یہ ایک لاکھ ستر ہزار ایمیگرینٹس کی بات کی گئی تھی اور ویڈیو میں پھر میں آپ کو یہ بتانا اور دکھانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں ہم کون سے فلور سے نیچے ہوتیل دکھا رہے ہیں اور یہ کتنا خوبصورت منظرہ تو بات میں کر رہا تھا ایمیگریشن کے حوالے سے کہ پرتکال میں جو ایمیگریشن کا پروسس جو ہے یہ کافی تیز ہو گیا اور اس سے نئے آنے والوں کو کافی زیادہ آسانی رہے گی ان کا جو دھو ڈائی سال کا ویڈ تھا وہ تقریباً کم ہو کر کوئی ڈیڑھ سال کے آس پاس چلا گیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مزید اس میں ہر آنے والے دن کے ساتھ اس میں کمی آتی جائے گی اور ایک زمانہ تھا کہ جب چھے ماہ کے اندر پہلا ریزنس کارڈ مل جاتا تھا تو اللہ کرے ایسے ہی ہو اور جیسے میں سوچ رہا ہوں لیکن اگر یہ پروسس ایسے ہی چلتا رہا تو بالکل وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پہلا ریزنس کارڈ چھے مہینوں میں مل سکتا ہے تو خیر ایک تو یہ ہو گئی بات دوسرا اس میں ایک اور گوڈ نیوز یہ ہے کہ لوگوں کو اب یہ سمجھ آگئی ہے کہ انہوں نے آرٹیکل ایٹی نائن میں اپنی فائل لوگ کرنی ہے اگر ان کے پاس جوب نہیں ہے جو کہ بالکل ایک ظاہری سی بات ہے کہ آپ پہلے دن ہی جب پرتکال میں آئے ہیں جب آپ کو اپنے ایڈیے کا نہیں پتا جب آپ کو اپنے علاقے کا نہیں پتا جب آپ کو زبان نہیں آتی تو کافی مشکل ہے کہ آتے ہی آپ کو جوب مل سکے تو اس کا پھر حل تو یہی ہے کہ آپ آرٹیکل ایٹی نائن میں اپنی ایکٹیویٹی کی بیس پہ آپ اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں ان کی سبمیشن کر سکتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ بالکل ضائع نہیں ہوتا اور دوسرا اس میں وہ سب ایجنٹس جو ہیں وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں بڑی بری طرح سے جو یہ کہتے تھے کہ جی آپ جو ہیں یہ آرٹیکل ایٹی نائن میں فائل لوگ نہ کریں آرٹیکل ایٹی ایٹ میں کریں گے یہ تو جلدی آ جائے گا کارڈ آرٹیکل ایٹی نائن میں کریں گے تو اس کا جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو ہرگی زیادہ نہیں ہے آپ ایٹی ایٹ میں کریں آپ ایٹی نائن میں کریں آپ کے پاس جوب ہے یا آپ سیلف ایمپلائیڈ ہیں تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں کا ٹائم بلکل ایک جیسا ہے صرف ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لیگل ایٹی کے ساتھ ہیں تو جس میں کم از کم جو ٹیکسیز کی لیمٹ ہے وہ چھے ٹیکسیز رکھیں ہیں اور اگر آپ لیگل ایٹی کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے پاس لیگل ایٹی نہیں ہے تو پھر آپ کو کم از کم جو ہے وہ بارہ ٹیکسیز جو ہیں وہ جب تک پے نہیں ہوں گے تو آپ کو پہلا ریزیڈنس کارڈ نہیں دیا جاتا پچھلے دنوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آرٹیکل ایٹی ایٹ ٹو میں جب ان کے بائیومیٹرکس کی پائنٹمنٹ تھی اور ان کے جو ٹیکسیز تھے وہ کم تھے کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ بڑے بڑے جو دو نمبری کے ماسٹر ہیں انہوں نے یہ ایک نیا کام شروع کیا تھا کہ جی آپ فائل لوگ کر کے ایک دو ٹیکس تب جمع کروا دیں جب آپ کی بائیومیٹرکس کی پائنٹمنٹ ہو دو چار تب جمع کروا دیں تو پھر سیف نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ اس دوران جو جتنے بھی مہینے تھے تو اس دوران آپ کیا کرتے رہے آپ کے یہ ایکسپینسز کیسے کور ہوتے رہے اور آپ پرتگال میں رہے بھی ہیں یا نہیں رہے تو ان ساری چیزوں کے پروف دیں اور بجائے ان کو بائیومیٹرکس کا پیپر دینے کے تو انہیں پیپر پکڑا دیا جاتا ہے کہ جی آپ یہ ان سب چیزوں کے پروف لے کے آئیں اور ویدن ٹن ڈیز جو ہے ہمیں جواب دیں تو مقصد یہ ہے کہ آپ سیدھا سیدھا کام کریں جو کہ آرٹیکل ایٹی نائن آپ کو کسی کو کوئی فالتو پیسہ دینے کی ضرور نہیں آپ اپنے ذاتی ڈاکومنٹس کی بیس پہ بڑی آسانی سے اپنے پیپر بنوا سکتے ہیں اور اب الحمدللہ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ چکی ہے یہ میں نے کچھ سکرین شارٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جس میں یہ دوست ہمارے جو کہ پاکستانی زن پرتگال کے گروپ میں موجود ہیں انہوں نے یہ پوسٹ لکھی ہے کہ جی میں نے آرٹیکل ایٹی نائن میں یہ پہلا ریزیڈنس کارڈ لیا ہے اور یہ انہی کی پوسٹ کے نیچے یہ دوسرا بھی آپ کومنٹ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں سکرین شارٹ ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ انہوں نے بھی آرٹیکل ایٹی نائن میں اپنی ایکٹیوٹی کی بیس پر پیپر لیئے ہیں حالانکہ انہوں نے اپنی فائل جو تھی یہ لکھا ہے کہ میں نے ایٹی ایٹ میں لاؤ کی تھی تو مطلب یہ کہ آپ پرتگال آئیں تو آپ نے جو بھی کرنا ہے اپنے ذاتی ڈاکومنٹس کی بیس پر کریں آپ کسی دو نمبر ایجنٹ کسی دو نمبر کنسلٹنٹ یا کسی بھی فراڈیے کے ہتھے چڑھنے کی بجائے اپنے ذاتی ڈاکومنٹس کی بنیاد پر اپنی فائل کی سبمیشن کریں اور پہلا ریزیڈنس کارڈ حاصل کریں آپ سب اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ